وی بی سی اردو کے پرگرام سیربین میں خوشحان دیت ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقلی جاملی پاکستان کی نئی قومی سملی 13 اگس کو حلف اٹھائے گی لیکن تحریک انصاف کی حکومت ملک میں ذرہ مبادلہ کی کمی کے فوری بہران سے نمٹنے کے لیے کیا کرے گی اگر ہم پھر ایک ڈیٹ ٹرپ میں واپس جائیں گے تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے تیس سالوں میں ہوتا رہا ہے یمنی علاقہ السادہ میں سعودی بمباری سے 18 بچوں سمیت درجن و لوگ ہلاک سعودی دعویٰ کے حسی باقی بچوں کو ڈھال بنا رہی ہیں اور ٹیکنالوجی کے ہفتے وار بولیٹن کلک میں دیکھئے گا کہ یہ نیا سوٹ کارخانوں میں کام کرنے والوں کی گردن اور ریڈ کی ہڈی کا محافظ کیسے بنے گا پاکستان میں عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کے پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی کا اجلاس 13 اگست کو طلب کیا گیا ہے تحریک انصاف نے اسد قیسر کو سپیکر قومی اسمبلی اور چودی محمد سرور کو گورنر پنجاب کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے لیکن ابھی صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا اس اجلاس میں نو منتخب عراقین قومی اسمبلی حالف اٹھائیں گے اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا الیکشن کمیشن کے جاری کردہ سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے 25 جولائی کے الیکشن میں 116 نشستیں حاصل کی ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کو 64 نشستیں ملی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز 43 سیٹوں کے ساتھ 30 نمبر پر ہے جبکہ دیگر جماعتیں اور آزاد امیدواروں کو 48 نشستیں ملی ہیں اور انتخابی قوانین کے تحت قومی اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنے کے لیے تحریک انصاف کو کم از کم 136 نشستیں درکار ہوں گی پاکستان کی اگلی حکومت کے لیے سب سے فوری چیلنج ملک میں ذرہ مبادلہ کے گرتے زخائر اور جاری اخراجات کا خطرناک حد تک بڑھتا خسارہ ہوں گے نئی متوقع حکومت قائم کرنے والی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ ستمبر میں بین الاقوامی ممالیاتی فن یا آئی ایم ایف سے معیشت کی بہتری کے لیے رجوع کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے اسلام آباد سے عزیز اللہ خان اس فیکٹری میں دنیا کے چند بڑے برینڈز کے لیے سالانہ کوئی ساٹھ کروڑ جرابوں کے جوڑے تیار کیے جاتے ہیں یہ پاکستان میں منافع بخش کاروبار کی صرف ایک جھلک ہے لیکن ملک کی اقتصادی صورتحال مشکلات کا شکار ہے یہاں برامداد سے اگر ایک ڈالر حاصل ہوتا ہے تو درامداد پر دو ڈالر صرف کر دے جن پڑتے ہیں روپے کی قدر میں حالیہ گراوٹ یا کمی سے اگرچہ برامداد میں اضافہ ہوا ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں دیگر معاشی مسائل بھی درپیش ہیں حکومت کو ایسے سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی جہاں ٹیکس آئید نہیں ہے کیونکہ لوگ انڈسٹری میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے بلکہ وہ ریل سٹیٹ میں سرمایہ کاری کر کے جلد رقم کما لیتے ہیں اور اس میں کوئی ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ درامداد کی وجہ سے ہماری معاشی ترقی پائیدار نہیں ہے ادائیگی کے توازن میں بہتری کے لیے واحد راستہ برامداد میں اضافہ ہے درامداد میں حالیہ اضافہ پاک چین راہداری منصوبے کے لیے مشینری کی خریداری اور تیل کی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی کرنسی کے زخائر میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے چین نے اضافی کرزہ دیا ہے اور سعودی بینک نے بھی کرزہ دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف سے مدد لینا طویل مددی بہتر حل ہو سکتا ہے آئی ایم ایف آپ کا رول جو ہے نا بنیے کا رول ہے ایک ساہو کاری جس کو ہم کہتے رہے ہیں ہمیں یہ سب سے بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم پاکستان کی ایک خودمقتار ریاست بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے ہیں اگر ہم پھر ایک ڈیٹ ٹرپ میں واپس جائیں گے تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے تیس سالوں میں ہوتا رہا ہے پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ ہمیں اگر اٹھارہ بلین پورے سال کے لیے چاہیے تو ہمیں اس وقت اٹھارہ بلین کی طرف نہیں غور کرنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اگلے چار پانچ مہینے میں ہم ایک امرجنسی فانڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں تھوڑا سا سانس لے سکے امران خان متوقع وزیراعظم ہوں گے اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آئی ایم ایف سے رابطہ کیا جائے لیکن آئی ایم ایف کی مشکل شرائط پر عمل کرنے سے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے ان کے وعدوں کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر سوشل میڈیا پر کیا کہا جا رہا ہے محمد تقی نے ایک بیان کو دہراتے ہوئے کہا کہ دوست مالک سے جتنا بھی پیسہ آ جائے اور بیرون ملک رہنے والے شہری بانڈ بھی خرید لیں تب بھی اگلے تین سال میں درکار پچھتر ارب ڈالر پورے نہیں ہوں گے عارف رخفیق کہتے ہیں کہ پندرہ امریکی سینیٹرز نے وزیر خاجہ پومپیو کو چین کے مقروض مالک کے جانب سے آئی ایم ایف بیل آوٹ کی درخواستوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے عزیز یونس کہتے ہیں کہ پاکستان کو بیل آوٹ کی ضرورت ہے مگر اصل امتحان ہوگا عمران خان اور ان کی حکومت کہ کہ وہ کیا جرت مندانہ اصلاحات لا سکیں گے سعودی قرضے کی خبروں پر تلیت حسین کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آئی ایم ایف سے بچنے کا طریقہ ہے مگر یاد رکھیں مفتو کچھ نہیں ملتا خاص طور پر عربی مٹھائیاں کچھ عالمی موضوعات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں اقوانستان کے جنوبی صوبے غزنی کے دارالحکومت غزنی میں طالبان نے حملہ کیا ہے اور طالبان جمجو اور اقوان سیکیورٹی فورسز کے مابین شدید جڑپے جاری ہیں اس حملے میں طالبان اور سرکاری افواج دونوں نے بڑی تعداد میں ایک دوسرے کو جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے مغربی چین میں سینکڑوں مسلمان چینی حکام کے خلاف سراپا اتجاج ہیں اور اپنی مسجد کی مصماری روکنے کے لئے کوش آئیں حکام کے بقول نقجیہ میں وجو کی جامع مسجد کی تعمیر کی باقید اجازت نہیں بھی گئی تھی لیکن عبادت گزار بھی پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں امریکی انعائب صدر مایک پنس نے امریکی سپیس فورس کے منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ نئے میدان جنگ کے لئے تیاریاں کی جائیں اس پیس فورس کی تشکیل کا حکم امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جون میں دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وزارت دفاع کے لئے ضروری ہے کہ وہ خلا میں اپنی کمزوریاں خامیاں دور کرے اور امریکی غلبے کو یقینی بنائیں یمن میں باغیوں کے کنٹرول والے علاقے سادہ میں کل جمعرات کو ہونے والے سعودی فضائی حملے میں حلاق شدگان کی تعداد اب 29 ہو گئی ہے انٹرنیشنل ریڈ کراس کے بقول ان میں زیادہ تر ایسے بچے تھے جن کی عمریں پندرہ سال سے کم تھی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انچونیو گاٹریز نے واقعی کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے بی بی سی کی چیف رپورٹر لیس ڈوسٹ کی رپورٹ پیش کر رہی ہے نازج زفر اس رپورٹ کے بعض مناظر آپ کے لئے تکلیف دے ہو سکتے ہیں کمر پر سکول کے بستے اور آنکھوں میں پریشانی اور صدمہ یہ بچے سکول کی طرف سے سیر پر جا رہے تھے ایک یمنی بچے کے دن کا اختتام اکثر اسی طرح ہوتا ہے ہسپتال کے بستروں پر آج اس ایک بستر پر تو صرف تین بچے ہیں لیکن ہلاک ہونے والے اس سے کہیں زیادہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بیچ بازار میں بچوں کی بس پر فضائی حملہ کیا گیا ہماری دکھانیں کھلی ہوئی تھی اور گاہک آس پاس تھے یہ سکول بس صدا کے علاقے میں تھی جو کہ باغیوں کے کنٹرول میں ہے سعودی اتحاد کا کہنا ہے کہ ان کا نشانہ میزائل لانچر سے جو سعودی شہروں کو نشانہ بنائے ہوئے تھے اور ہوسی باغی بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے یہ ایک خوفناک پروکسی جنگ ہے ایک ایسے ملک میں جو تباہی کے دہانے پر ہے میں نے یمن میں اقوام متحدہ کے ایلچی سے پوچھا کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو کیا ہوگا یمن تباہ ہو جائے گا اور بڑے پیمانے پر انسانی بہران پیدا ہو جائے گا بہت بڑے پیمانے پر یمن میں شدد سندوں کی سرگرمیاں تیز ہو جائیں گی اور ایک ناکام یمنی دیاست کی وجہ سے نہ صرف اس علاقے بلکہ پورے خطے کو سنگین نتائج بھگنا پڑ سکتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے یمن کو دنیا کے بدترین انسانی بہران کا سامنا ہے ملکی زیادہ تر آبادی اس طرح کی امداد پر انحصار کرتی ہے یہ لوگ آمن کے لیے بے چین ہیں لیکن ساتھ ہی بے یقینی کا شکار بھی جنگ کرنے والی پارٹیاں یمنیوں کے لیے استحکام نہیں چاہتیں وہ نہیں چاہتے کہ یمنی خود اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکے ہمارے باتیت کے انگنت دور ہوئے سب ناکام رہے اب یمن میں صورتحال بہت خراب ہے شاید اس مسئلے کے حل کے لیے امید کی کوئی کرن ہو مارٹن گریفت کہتے ہیں کہ دونوں فریق اب سیاسی حل کے لیے تیار ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ حملے جو سعودی اتحاد کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ان میں برطانیہ، فرانس اور امریکہ بھی تو سعودی عرب کا ساتھ دے رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے جس پر ہم جنیوہ میں بات کریں گے میرا کام یمن کے لوگوں کو مل بیٹھ کر بات کرنے کا موقع فرام کرنا ہے اور اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں ہمیں یہ کام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کرنا ہے جن کے تقاضوں میں غیر مسلح ہونا اور افواج کا پیچھے ہٹنا بھی شامل ہے اور میرے خیال میں یہ دونوں پارٹیوں کے پاس ہتھیاروں کی موجودگی کے مسئلے کا بہترین حل ہے دونوں فریق اگلے ماہ جنیوہ میں ہونے والے مذاکرات کے لیے تیار ہیں یہ دو سال اور دو بار مذاکرات کی ناکامی کے بعد پہلی مرتبہ ہے لیکن اگر ناکامی کا یہ سلسلہ جاری رہا تو شاید یمن بھی ناکام ہو جائے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ کیلاش کی روایتی دلکش موسیقی اب کیسے پورے پاکستان کو مسہور کر رہی ہے اور آگہی کے لیے یہ بھی کہ فیس بک کے نئے فیس بک میسنجر میں نیا ہے کیا بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقے کیلاش سے تعلق رکھنے والی دو طالبات نے حالی میں پاکستان میں پہلی بار گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا خیبر پختونخواہ کے ظلے چترال میں موجود کیلاش قبیلے کی آبادی چند ہزار نفوس پر مشتمل ہے آریانہ اور امرینہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے بی بی سی کی ہمیرا قبل نے کیلاش کی وادی بمبوریت میں ان دونوں ستاروں سے ملاقات کی دونوں کی کہانی انہی اُبھرتے ستاروں کی زبانی ہمارے آنٹی ہے وہ گھر پہ اور اس نے مامی کو کہا کہ وہاں پر کچھ محمان آئے اور یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کوکسٹوڈیو والے ہمیں نہیں پتا تھا تو وہ مامی وغیرہ گئی آنٹی وغیرہ وہاں پر پہلے پارفرمنس کر رہے تھے میرے چھوٹی بین بھی گئی ان کے ساتھ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون آئے تھے تو اس نے کہا کہ وہاں پر ہم گانا گانے گئے تھے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے بارے میں ان کو بتاتے کیونکہ اگر کل جاؤ گئے تو بتانا میرے بارے میں گئی اس کو بھی گانا گانے کا بہت شوک ہے میں یہ سوچ کے سو گئے کہ کاش وہ کل مجھے بولا ہے جب صبح ہوئی تو پارونا چان کی امی دوبارہ گھر آئی تو اس نے محمد سے کہا کہ ابھی وہاں پر رنبور پر فوضی ہوئی ہے اور ہم بڑے اچھا نہیں لگے گا جب ہم جائیں گے تو اس لئے ہم بچوں کو بیجتے ہیں تو پھر میں ریڈیو ہو گئی ہاں میں کیون نہیں میں جاؤں کی پہلے سے کیونکہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا تو پھر میں نے امرنوں کو بلایا اور ہم دونوں وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر ہم نے ان کو کانا سنایا جب بھائی نے بتایا کہ آپ کا گھانا ریڈیز ہو تو میں بہت ایکسائٹی ٹھئی سنننے کے لئے تو پھر بھائی نے مجھے گھانا دکھایا تو پھر میں نے جلدی سے جلدی سے میں باگ گئی میں امرنوں کو بلاتی ہوں جب میں مامو کے گھر میں تھی نا وہاں پر کچھ لوگ آیا تھے دانس ہو رہی تو پھر میں نے اریانا نے کہا کہ ہمارا گھانا ریڈیز ہو گیا تو پھر میں وہاں سے آیا جلدی آریانا کے پاس آیا تو پھر میں جلدی آرہی تو پھر میں وہاں سے اوٹ رہی تو پھر میں گر گئی تو پھر میں جلدی آریانا کے پاس آیا تو پھر اس کی بھائی وہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کہ آپ کی گھانا ریلیز ہوا ہے پھر ہم لوگوں نے دیکھا تو پھر بہت مزا آیا پانچے دن تک میں صرف دیکھتے رہے کہ کھنے کومنس آئے کھنے لائک سوئے بہت خوشی بھی خیزمار لوگوں کو یہ سب ملتی ہے ہم پہلے تو یہ کبھی نہیں تھا ابھی ہوا ہے تو پھر ہم نے کہا کہ ہاں ہم خیزمار والے ہمیں ملے ہم گھانا گھانے کے لیے کوکس ٹروم میں گئے یہاں پر سکول میں بچوں کے لیے سپورٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ لڑکیاں الگ سے لڑکیوں کے لیے خیل ہونا چاہیے سپورٹ وغیرہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر سائنس لے بھی نہیں ہے اور کمپیٹر لے بھی نہیں ہے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم نے لے کے چتار جاتے ہیں اور چتار جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے کبھی گھڑی نہیں ملتی ہے کبھی پیادر جانا پڑتا ہے میں پہلے سے ہی مامی کو امیشہ کہتی کہ مامی مجھے سنگر بنے کا شوق ہے تو پھر مامی کبھی کبھی گوستا ہوتی ہے کہ آپ سنگر بنے اور آپ بھائی ڈانسر بنے بھائی کو جو ایک ڈانسر بنے کا شوق ہے تو میں اپنی مامی سے کہتی کہ مامی آپ کو تو خوش نہیں چھہی کیا آپ کے دونوں بچے الگ سوچیں کیلاش سے اُبھرتے ستارے سات سیمٹی میٹر کے پرسنل ایسسٹنٹ سے لے کر فیکٹریوں میں آنے والی چوٹوں سے بچنے کے لیے بنائے گئے فورڈ کے ایکسو سیٹ سوٹ تک باری ہے ہفتے بار سائنس ٹیکنالوجی بولیٹن کلک کی آج نصر جہاں کے ساتھ اس چھوٹے روبوٹ کو وکٹر کہتے ہیں یہ آواز کے ذریعے چل دے والا سمارٹ اسسٹنٹ ہے جو گھر میں مدد کے لیے پنایا گیا ہے صرف سات سینٹی میٹر کا ہونے کے باوجود وکٹر ٹائمر لگا سکتا ہے اور سوالوں کے جواب دے سکتا ہے بلکل گھر میں لگے سپیکر کی طرح لیکن ایمازن ایلیکسا اور گوگل ہوم اسسٹنٹ جیسے دوسرے سمارٹ اسسٹنٹس کے برس اسے بنانے والے امید کرتے ہیں کہ اس کی چلنے پھڑنے کی صلاحیت اسے ان سے ممتاز کرے گی سیکیورٹی ریسرچرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بہت زیادہ استعمال کی جانے والی اشیاں میں ایک سنگی نقص ڈھونڈا ہے انہوں نے پیس میکر اور کئی دوسرے امپلانٹس کو پروگرام کرنے والی مشینوں کو ہیک کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے مریض کے استعمال میں آنے والی مشینوں میں ردو بدل کیا بلکہ کئی ایک کو نکارہ بنا دیا ہے لیکن میٹ ٹرونک نے کہا ہے کہ اس نے کم سطح کے خطرے کو کم کرنے کیلئے ہدایت جاری کی ہے تکنالوجی کے کامیاب ٹرائل کے بعد فورڈ اب اپنی پندرہ فیکٹیوں میں ایکسر سوٹ متعرف کر رہا ہے یہ ڈیوائز پہننے والے کی چیزیں اٹھانے خصوصاً سر سے اوپر چیزیں اٹھاتے ہوئے مدد کرے گی اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سے چھوٹے لگنے میں کمی آئے گی فیس بک نے اس ہفتے اپنا اے آئر میسنجر مطارف کر آیا ہے جو گروپ چیٹ کے دوران یوزرز کی گیم کھیلنے میں مدد کرے گا اس کی سال کے اوائل میں لانچ ہونے والے سناپ چیٹ کے سناپ ایبل سے بڑی مشاہبت ہے اگر آپ آس کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتہ ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے بی بی سی شیم سیریز کے دوران بننے والی خصوصی ریپورٹس پر ایک پلیلس بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیٹ پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینلل ایڈ شفی نقیجا بھئی اس کے ساتھی سیرمین استتام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ